مہترم ناظرین ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار فیر خیر مقدم ہے آج ہم جس صحابی کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ مقدس صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سابقین اولین میں سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے اسلام لانے کے پہلے ان کا نام تھا عبد القعبہ یا ان کا نام تھا عبد عمر جب یہ اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا اسلام لانے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ ہجرت بھی کی مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام کی طرح ان کا بھائی چارہ حضرت سعید بن ربی کے ساتھ کرایا حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انساری صحابی تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اے عبد الرحمن یہ میرا مال ہے آدھا مال آپ لے لیجیے یہ میری دو بیبیاں ہیں آپ جس کو کہیں میں طلاق دے دوں آپ اس سے نکاح کر لیں عیسار اور محبت اور قربانی کی یہ مثال اور یہ اگزامپل محترم ناظرین پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی کہ ایک آدمی اپنا مال ایک ایسے انسان کو جس کا اس سے رشتے میں کوئی تعلق نہیں ہے جو نہ اس کا رشتے دار ہے نہ اس کا قریبی ہے نہ اس کا بھائی ہے صرف ایک آئی چارہ ہے ایک رشتہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قائم کیا ہے اور یہ رشتہ دین کی بنیاد پر ہے یہ رشتہ مذہب کی بنیاد پر ہے حضرت سعید بن ربی کی اس پیشکش پر کوئی دوسرا انسان ہوتا کوئی بے غیرت انسان ہوتا تو سوچتا کہ چلو مجھے مال بھی فری میں مل رہا ہے یہ اپنی بیوی تک دینے کے لئے تیار ہیں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اندر خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میرے بھائی تمہارا مال تمہیں مبارک ہو تمہارے اہل و عیال کو اللہ تبارک و اللہ خوش رکھے مجھے نہ تمہارا مال چاہیے نہ مجھے تمہارے اہل و عیال چاہیے تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو حضرت سعید بن ربی نے ان کو بازار کا راستہ بتایا یہ بازار گئے اور چند پیسوں سے انہوں نے تجارت شروع کی گھی اور پنیر سے انہوں نے تجارت شروع کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت دی ان کو اتنی دولت دی کہ بہت جلد ہی انہوں نے شادی کر لی شادی کے بعد ان کی ملاقات ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا عرب میں دستور تھا عورتیں ایک خاص قسم کی خوشبو لگاتی تھی جو زرد رنگ کی ہوتی تھی پیلے کلر کی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر لگی ہوئی اس زردی سے اندازہ لگا لیا کہ انہوں نے شادی کی ہے آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے شادی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خجور کی گھٹلی کے برابر سونا دیا پوچھنے کے بعد جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایک خجور کی گھٹلی کے برابر سونا دیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اولم ولو بشاتن ولیمہ کرو چاہے ایک پکری ہی کیوں نہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ولیمہ کرتے ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی جی ہاں آپ چونک گئے ہوں گے سن کر آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ کیا اللہ کے رسول نے بھی کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس حدیث کے راوی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے آئے تھا اور فجر کی نماز کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے کہیں گئے اور واپسی میں آپ کو دیر ہو گئی آپ جب تک واپس آئے نماز کا وقت ہو چکا تھا صحابے کرام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو نماز کے لئے آگے بڑھایا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی اللہ کے نبی نے ایک رکعت ان کے پیچھے پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پوری کی صحابے کرام گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا قد اصبتم تم نے بالکل درست کام کیا ہے تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں جن کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے اور بہت بھروسہ کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا اور انہوں نے چھے صحابے اکرام کی ایک کمیٹی بنائی تھی تو ان کو خاص طور پر یہ تاقید کی تھی کہ اگر آپ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے اگر دو دو لوگ الگ الگ رائے دیں تو ایک بار پھر آپس میں مشورہ کرنا اگر ایک خلیفہ کے حق میں چار لوگ ہوں ایک کے حق میں دو لوگ ہوں تو جیدر مجورٹی ہو جیدر اکثر یہ تو ان کی بات مان لینا اور اگر دونوں طرف برابر ہوں دونوں طرف تین تین لوگ ہوں تو جس پارٹی میں عبد الرحمن ابن عوف ہو اس پارٹی کے اعتبار سے تم اس کو خلیفہ بنا لینا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر محترم ناظرین اکرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی میں ہمیں ایک خاص چیز اور ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں کے لیے ازواج متحرات کے لیے اس امت کی ماں کے لیے اپنی دولت کے دروازے کھول دیئے ارمزی کی صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے سے کہتی ہے کہ سقاللہ اباک من سلسبیل الجنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باپ کو جنت میں جو ایک چشمہ ہے سلسبیل کا اس چشمے کا پانی پلائے تمہارے باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہم لوگوں کی بہت قدردانی کی ہم لوگوں کا بہت خیال کیا ازواج متحرات کا بہت خیال کیا اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک باغ جس کی قیمت چالیس ہزار درہم تھی اس باغ کو ازواج متحرات کے لیے اس امت کی ماں کے لیے وقف کر دیا محترم ناظرین اکرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی اس کے باوجود ان کے دل میں آخرت کا کتنا ڈر تھا کتنا خوف تھا آئیے ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رمضان کا دن تھا افطار کرنے کے لیے بیٹھے تھے طرح طرح کے قسم قسم کے کھانے آئے ان کے سامنے افطار کا وقت ہو گیا اچانک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے چہرے پر اداسی اور غم کے اثرات آگئے انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ ابن عمر اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی اور جب ان کو کفنایا جانے لگا تو ان کے پاس ایک چادر کے سوا کوئی دوسری چادر نہیں تھی اس چادر سے ان کا سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا پیر ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر دنیا کو وسیع کر دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پھیلا دیا میرے اوپر اور تمہارے اوپر اور فیر اللہ تبارک و تعالی کی اس آزمائش میں ہم سب کھرے نہیں اتر پائے اور دنیا کے رنگینیوں میں کھو گئے اس کے بعد حضرت عبد الرحمان ابن عوف رونے لگے اور بخاری کے الفاظ ہیں اتنا روئے اتنا روئے کہ راوی کہتا ہے ایسا لگا کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائیں اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ رونے لگے اور افتاری کے لیے جو سامان آیا تھا سب وہاپس بھیجوا دیا اور ایک چیز بھی اس میں سے نہیں کھائی محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے ایک جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے ہر موقع پر اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن یہ حال ہے ان کے فکر آخرت کا ان کے دل میں آخرت کا کتنا ڈرہیں آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دولت دیتا ہے تو وہ اپنی دولت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھنے لگتے ہیں دائمی سمجھنے لگتے ہیں اور ذرہ برابر بھی ان کے دل میں آخرت کا یا جہنم کا یا قبر کا تصور نہیں پیدا ہوتا انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی سے محترم ناظرین اکرام آئیے ہم آپ کو غزوہ بدر کا ایک منظر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں میرے پاس دو نوجوان بچے میرے آس پاس گھوم رہے تھے میں نے سوچا کہ کیوں یہ بچے میرے آس پاس گھوم رہے ہیں ان دونوں بچوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ چچا جان کہ آپ جانتے ہیں ابو جہل کون ہے میں نے پوچھا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے ان دونوں بچوں نے کہا کیا چچا جان ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے جیسے ہی میں نے اشارہ کیا دونوں بچے عقاب کی طرح لپکے اور ابو جہل کو قتل کرنے کے بعد وہ دونوں بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم دونوں نے اپنی تلوار کا خون پہنچ لیا ہے دونوں نے نفی میں سر ہلایا کہ ہم نے ابھی اپنا خون نہیں پہنچا ہے جب دونوں کی تلوار سامنے آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ ابو جہل کا قتل کرنے والا معاذ بن عمر بن جموع یہ دونوں بچے کون تھے ایک کا نامتہ معاذ بن عمر بن جموع اور ایک کا نامتہ معاذ بن افرا محترم ناظرین اکرام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ بچے کیسے مجاہدانہ اور جانبازی کے ساتھ کیسے کارنامی انجام دے رہے ہیں یہ بچے ہیں اہد رسالت کے یہ بچے ہیں اہد نبوی کے ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایک ایسا انسان جس کے بارے میں ان کو یہ ریپورٹ ملتی ہے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے آپ کو برا بلا کہتا ہے یہ ناموس رسالت کے لیے اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ابو جہل وہ ابو جہل جو اپنے آپ کو مکتے کا سردار سمجھتا تھا اور تکبر اور غرور اور گھمند میں جس کا کوئی ثانی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی موت ان دو معصوم بچوں کے ہاتھوں لکھی محترم ناظرین اکرام یہ منظر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں کے سامنے ہوا ناظرین اکرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کا علم کتاب و سنت کا علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں ملک شام جا رہے تھے راستے میں آپ مقام سرگ ایک جگہ پڑی مقام سرگ جب حضرت عمر فاروق مقام سرگ میں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ ملک شام میں تعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کنفیوز ہو گئے کیا کیا جائے آگے بڑھا جائے یا پیچھے چلے جائیں ابھی اس معاملے میں لوگ کنفیوز تھے آپس میں مشورے ہو رہے تھے باتیں ہو رہی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑے مسند احمد کی صحیح روایت ہے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں میرے پاس ایک علم ہے میرے پاس ایک حدیث ہے میں نے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے گئے سنا ہے کہ اگر تم کسی سرزمین پر جاؤ اور وہاں تاؤن کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اگر تم وہاں نہیں گئے ہو تو آگے مت بڑھو اور اگر تم جس سرزمین پر ہو وہاں تاؤن کی بیماری پھیل چکی ہے تو وہاں سے فرار مت اختیار کرو وہاں سے بھاگو مت محترم ناظرین اکرام یہ حدیث سنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی سے واپس چلے آئے آگے نہیں بڑھے یہ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے علم کا یہ حال ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بار ایک صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں بھول جائے دو رکعت کی جگہ تین رکعت پڑھ لے تین رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھ لے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب سے پوچھا کہ کیا اس سلسلے میں آپ لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ہاں میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ اگر تم کو نماز میں شک ہو جائے اگر تم کو یہ شک ہو کہ تم نے دو پڑی ہے یا تین پڑی ہے تو دو پر اپنے دل کو مطمئن کر لو اور باقی نماز پوری کر لو اگر تم کو شک ہے کہ تین پڑی ہے کہ چار پڑی ہے تو تین کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی اعتبار سے باقی نماز پوری کی جائے گی یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ حدیث پڑھ کر سنا دی محترم ناظرین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو خاص طور سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر بہت اعتماد تھا اور وہ ان کو ایک عادل اور امانتدار سمجھتے تھے آئیے ایک واقعہ سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں یہ واقعہ حدیث کی مشہور کتاب موطع امام مالک کے اندر موجود ہے حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا ایک نوجوان آیا اس نے کہا کہ اے امیر المومنین میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا بھوڑے پر سوار ہو کر اور ہم دونوں دوست احرام کی حالت میں اچانک ہم نے ایک ہرنی کو دیکھا اور ہم دونوں نے اس ہرنی کا شکار کیا تو ہمارے اوپر کیا کفارہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بازو میں اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود تھے حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا ایک بھکری تم کو کفارے کے طور پر دینی ہوگی وہ آدمی جب وہاں سے جانے لگا تو اس نے جاتے جاتے کہا کہ امیر المومنین کو احرام کی حالت میں ایک ہرنی کا کوئی شکار کر لے تو یہ مسئلہ بھی حضرت عمر کو معلوم نہیں ہے اس کے لئے وہ دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں حضرت عمر نے فوراں اس کو بلائیا ادھر ہو کیا کہہ رہے ہو تم بولے ان کو پہچانتے ہو تم یہ کون ہے اس کے بعد حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا ذکر کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے سورہ مائدہ پڑھی ہے نوجوان بولا نہیں پڑھی ہے کہا کہ سورہ مائدہ تم نے پڑھی ہوتی تو میں تم کو ضرور سزا دیتا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یحکم بہی زوا عدل منکم یعنی اگر حالت احرام میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل والے اور انصاف والے لوگ کریں گے علمہ ابن العربی مالکی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے موتا امہ مالک کی شہر لکھی ہے انہوں نے اس حدیث کی شہر میں یہ لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا کیا مقام تھا کہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ عبد الرحمان بن عوف ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ عادل ہیں قرآن نے کیا کہا کہ دو عدل والے فیصلہ کرنے تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا صرف نام لیا اس نوجوان کے سامنے کہ تو کوئی یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے محترم ناظرین یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کیا مقام تھا کہ اس نوجوان کے سامنے جب انہوں نے ان سے مشورہ کیا تو اس نوجوان کو فوراں بتایا کہ تم ان کو نہیں پہچانتے یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں محترم ناظرین کرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ کے رسول کے لئے وقف رہی انہوں نے اپنی دولت کو ہر ضرورت کے موقع پر اسلام کے لئے اپنی دولت کے خزانوں کو کھول دیا غزوے تبوک کے موقع پر جہاں دیگر صحابے کرام نے اپنی مالی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاکر اپنے مال و دولت کو رکھا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس نازک موقع پر دو سو اقیاء چاندی جو ایک بڑی قیمت ہوتی ہے ایک بڑی دولت ہوتی ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کیا تھا مہترم ناظرین اکرام حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال تقریباً پچھتر سال کے عمر میں سن اکتیس ہجری میں مدینہ منوورہ میں ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب جنازہ جا رہا تھا تو حضرت سعید بن ابی وقاس جیسا جلیل القدر صحابی ان کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے اس کے زبان پر کیا کلمات تھے مہترم ناظرین حضرت سعید کہہ رہے تھے واجب اللہ ہائے یہ علم و حکمت کا پہاڑ ہائے یہ نیکیوں کا پہاڑ بھی آج دنیا سے چلا گیا مہترم ناظرین یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ جلیل القدر صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی جب ان کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابی کہہ رہے تھے اے عبد الرحمن بن عوف تو نے اس امت کا صاف دور پا لیا تو نے اس امت کا اچھا دور پا لیا تو نے اس امت کا بہترین دور پا لیا اور جو گندہ دور تھا جو خراب دور تھا جو فتنوں کا دور تھا اسے تو چھوڑ کے آگے چلا گیا محترم ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا عبرتیں ملتی ہیں پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو خوددار ہونا چاہیے ایک مسلمان کو دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے دوسروں کا دست نگر نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پیش کش کی گئی حضرت سعج بن ربی نے اپنا آدھا مال دینے کی پیش کش کی اپنی ایک بیوی دینے کی پیش کش کی لیکن یہ خوددار صحابی تیار نہیں ہوئے ان کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں شادی بیعہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی سادگی سے ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا نکاح ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کو پتا نہیں چلا وہ تو اللہ کے نبی نے ان کے کپڑوں کے اوپر زردی کا نشان دیکھ کر پہچانا اور تب آپ کو معلوم ہوا کہ ان کی شادی ہوئی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے تھے اور کتنی سادگی کے ساتھ شادیاں ہوتے تھے ان کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ پیسہ کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے بہت پیسے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت دولت سے نوازا تھا جیسا کہ آپ نے سنا کہ مہر کے طور پر ایک خجور کی گھٹلی کے برابر انہوں نے سونا اپنی بیوی کو دیا تھا تو دولت ہونی چاہیے دولت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے حلال طریقے سے دولت کمائے انسان اور اس کو صحیح راہ میں خرچ کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چوتھا سبق ان کی زندگی سے ہمیں یہ ملا کہ انسان کو چاہے وہ جتنی بھی دولت کمالے اور جتنی بھی خوشحالے اس کی زندگی میں آ جائے آخرت کا تصور ہمیشہ اس کے دل میں ہونا چاہیے ہمیشہ قبر کو آخرت کو اور موت کو ضرور یاد کرنا چاہیے محترم ناظرین کرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے مواقع آئے کہ صحابہ کرام کو کوئی بات نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہے یعنی ان کے پاس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اور آپ کی شریعت کا زیادہ علم ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ جیسے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے ویسے ہی آپ کی ازواج متحرات سے آپ کے اہل بیت سے اور ان تمام لوگوں سے محبت ہونی چاہیے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن تھا جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اپنا چالیس ہزار دیرہم کی مالیت کا ایک باغ اللہ کے نبی کی ازواج متحرات کے لئے وقف کر دیتے ہیں دین کے لئے قربانی کا یہ جذبہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنا قیمتی سے قیمتی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے تیار رہے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی سے ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اہدوں سے اور کرسی سے بچانا چاہیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ہمیشہ اپنے آپ کو اہدے اور کرسی سے دور رکھا امارت سے قیادت سے دور رکھا اور جہاں تک ممکن ہوا دین کی خدمت بغیر کسی عہدے کے اور بغیر کسی قیادت کے کرتے رہے ہیں محترم ناظرین اکرام جب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو فوراً اسی وقت فجر کی نماز کا ٹائم تھا حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ اور باقی نماز جلدی جلدی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نمازوں میں صفحے اول میں رہا کرتے تھے یہ آگے کی صفحے میں رہا کرتے تھے ایک امیر آدمی ایک دولتمند آدمی دین کے معاملے میں بھی آگے رہے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ پیسے والے ہیں دولتمند دنیاوی اعتبار سے آپ بہت آگے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کے اعتبار سے پیچھے رہیں آپ کی ذمہ داری دین کے معاملے میں بھی اتنی ہی ہے آپ نمازوں میں ویسے ہی آگے رہیں آپ شریعت کے کاموں میں ویسے ہی آگے رہیں محترم ناظرین حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اور چیز ہمیں بہت بنیادی اور بہت اہم نظر آتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دولت کی کسرت کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو دین کے لیے اور دین کی خدمات کے لیے وقف رکھا ان کے پاس دولت تھی تو یہ نہیں کہ اپنی دولت کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کو جو ہے مقید کر کے اور سیف کر کے رکھاؤ غزوے طبو کے موقع پر انہوں نے دو سو اوقیہ چاندی اللہ کی راہ میں قربان کی اسی طریقے سے جتنے بھی مواقع اسلام کے لیے خرچ کرنے کے لیے آئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی دولت بے تحاشا خرچ کی محترم ناظرین کرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی ہمیں ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ اسلام کی راہ میں ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی وقف کرنا چاہیے ابو جہل کے قتل کا جو واقعہ آپ نے سنا ان کو قتل کرنے والے دو بچے تھے مشکل سے دس بارہ سال کے ایک کا نام معاز بن افرہ تھا ایک کا نام معاز بن عمر بن جموع تھا ان بچوں نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ایک ایسی تربیت دیں کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پروان چڑھے ان کے دل میں نبی کے صحابہ کی محبت پروان چڑھے آج ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بچے کیسے ہوا کرتے تھے اس واقعے سے آپ نے یہ بھی اندازہ لگایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملا کہ نماز ایک افضل انسان اپنے سے کم تر انسان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کبھی نہیں ہو سکتا آپ ایک صحابی ہیں اور اللہ کے رسول امام المبیاء ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات آئے کہ اللہ کے رسول نے ایک رکعت نماز ان کے پیچھے پڑھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ افضل کی نماز مفضول کے پیچھے ہو جائے گی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام سب سے افضل ہو مقتدی اگر افضل ہو اور امام کا درجہ اس سے کم ہو تو بھی نماز ہو جائے گی یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی سے ایک مسئلہ یہ بھی مستمبت ہوتا ہے محترم ناظرین کرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو دین کے لیے وقف کیا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں ان اسباق کو اور ان دروس کو ہم اپنے دلوں میں جگہ دیں اور ہم اپنے بچوں کی ویسے ہی تربیت کریں جیسے صحابے کرام اپنے بچوں کی کرتے تھے یہی پر وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ کے کسی اور صحابی کی صحت آپ کے سامنے بیان کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ